ایک نوجوان اپنے بوڑے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگی ہوتل میں کھانا کھانے گیا ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگی ہوتل میں ضرور کھانا کھلائے گا اس لئے اس نے اپنی پہلی تنہام ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم حسنیوں کے ساتھ شہر کی مہنگی ترین ہوتل میں لنچ کرنے کا پروگرام بنا لیا باپ کو ریشے کی بیماری تھی اس کا جسم ہر لمحے کب کباہٹ میں رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا یہ شخص اپنی خستہ حالی اور بوڑے ماں باپ کی ہمراہ جب ہوتل میں داخل ہوا وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پیر تھک ان تینوں کو یوں عجیب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں کھانا کھانے کے لئے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا وہ ایک نوالہ اپنی ضعیفہ ماں کے موں میں ڈالتا اور دوسرا نوالہ بوڑے باپ کے موں میں ڈالتا کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہن جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپن پر گر جاتے یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کا پاس نوالہ لے کے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی موں اور کپن پر کھانے کے داغ پڑ گئے تھے ادھر بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حکیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی موں چڑھانے لگے کہ کھانا کھانے کی دمیز بھی نہیں اور اتنے بہنگے ہوتل میں آ جاتے ہیں بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسوں چھپائے چہرے پر مسکراہر سجائے ارد ارد کے ماحول کو نظرانداز کرتے ہوئے ایک کے بعد سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلا دا رہا کھانے کے بعد ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے کپنوں پر پڑے داغ دھوئے اور جب وہ انہیں سہارہ دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوتل کے منیجر نے آواز دی اور کہا بیٹا تم ہم سب کے لئے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا کیا چیز منیجر اپنی اینک اتار کر آنسوں پہنچتے ہوئے بولا نوجوان بچوں کے لئے سبق اور بڑے ماں باپ کے لئے امید ایک ریسٹورنٹ جس کا ناشتہ بڑا فیمس تھا اب ناشتہ فیمس تھا تو صبح صبح بھیڑ بھی بہت لگتی تھی اس بھیڑ میں ایک آدمی آتا اور چھکے سے ناشتہ کر کے بنا پیسے دیے نکل جاتا ایک آدمی جو تین چار دنوں سے اس سب نوٹس کر رہا تھا اس سے رہا نہیں گیا وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک کے پاس گیا اور بولا کہ بھائی کوئی آتا ہے اور آپ کو چونہ لگا کر چلا جاتا ہے پر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس نے کہا بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے تو اس نے بتایا ایک آدمی آتا ہے فری میں ناشتہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ریسٹورنٹ کے مالک نے کہا کہ ایسا بتانے والے آپ پہلے نہیں ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بتا دیا اور پہلی بار مجھے جب اس آدمی کا پتہ چلا میں نے اس کا پیچھا کیا وہ پاسی کے سگنل پر بھیک مانگتا ہے نہ میں نے اس کی انسلٹ کی نہ ڈاٹا اور نہ کچھ بولا وہ آتا ہے ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے جو بھیڑ ہے یہ سب اسی کا کمال ہے تو اس آدمی نے کہا کیا بول رہے ہو مطلب یہ جو بھیڑ ہے اسی کی وجہ سے لگ رہی ہے تو اس ریسٹورنٹ والے نے بولا ہاں میں نے ایک دن دیکھا تھا وہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہو کر دعا کر رہا تھا اوپر والے سے کہ بھیڑ بیچ تو میں چپکے سے جاؤں ناشتہ کروں اور فری میں نکل جاؤں اس بھیڑ کی وجہ اس کی دعا ہے یہ سن کر سامنے والے کی آنکھیں کھل گئے کبھی زندگی میں اگر آپ کو لگے کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو نہیں کئی بار دوسروں کی دعاوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے